جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ اے پی کے اوپر پارٹ ٹو بناوں گا تو پارٹ ٹو بہت بہت امپورٹنٹ ریگر ایسٹرنٹس کیونکہ پارٹ ٹو میں ہم لوگ کچھ امپورٹنٹ کونسپٹ دیکھیں گے جو ہی ثابتہ ساتھ کے اوپر کوشن پوچھ رہا ہے اور باقی پیپر ون اور پیپر ٹو موڈل پیپر اس میں جو کوشنس ہیں وہ بھی میں آپ کو سوال کراؤں گا تاکہ آپ کا ایگزام کی پرپریشن میں آسانی ہو اور سٹرنٹس اگر اتنا پارٹ آپ کر لیں گے تو اے پی آپ کا پرفیکٹ ہو جائے گا اور آپ یہاں سے پانچ مارکس آسانی سے لے سکتے ہیں سب سے پہلا جو کونسپٹ ہے سٹرنٹس وہ مشترک فرق کیسے معلوم کریں تو کچھ الگ الگ طرح کی کوشنس دیا ہے اس کو ہم لے کر اے پی کام پر معلوم کرنے کوشش کریں گے سب سے پہلے دیکھیں سٹرنٹس آپ کے پاس جو کوشن نمبر ون یہاں پر ہے سپل دیا تو بہت آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں چھ میں تین جیں گے چھ میں تین جیں گے تو تین بچیں گے نو میں چھ گئے تو تین بچیں گے بارہ میں نو گئے تو ابھی تین بچیں گے تو اس کا صحیح جواب آفشن بھی ہے یہ بہت سپل سٹرنٹس اب دیکھیں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ یہاں ہے ثابت اصاد میں a n is equal to 3 n minus 1 ہو تو مشترک فرق اب دیکھیں سٹرنٹس ایسا رہا تو مشترک فرق کیسے معلوم کریں گے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں سٹرنٹس کیسا رہنگا پہلے تو a n آپ کو دیا ہے تو a 1 آپ یہاں سے پتا کر لیں گے تو 3 into جہاں پہ n ہے ہمیں 1 رکھیں گے تو یہاں سے دیکھیں سٹرنٹ 3 3 ہو جائیں گے minus 1 تو یہ آپ کا ہو جائے گا 2 a 1 اب یہاں سے a 2 آپ پتا کریں گے تو 3 into 2 minus 1 ٹھیک ہے اس ایک ورڈ ہو 3 دگنی ہو جائیں گے سٹرنٹس 6 minus 1 تو یہ ہو جائے گا 5 تو آپ کے پاس 2 a پی آگا سٹرنٹس اب یہاں سے آپ ڈیفرنس معلوم کر سکتے ہیں اب دیکھیں سٹرنٹس 5 میں اگر 2 نکالیں گے تو کتاب بچے گے day is equal to a 2 minus a 1 a 2 کا value ہے آپ کے پاس 5 minus 2 تو بچ جائے گا آپ کے پاس 3 تو صحیح جابہ option c ایسے بھی سوالات آپ کو پوچھ سکتا ہے اب اور ایک دیکھیں سٹرنٹس ڈیفرنس معلوم کرنے کے اور ایک جگہ concept کیسے آپ کو پوچھیں گا جیسے کہ یہاں پر ہے دیکھیں حساب تسات 10 کاما 10 کاما 10 کاما 10 کاما 10 کا مشتریفر اب دیکھیں 10 میں 10 نکالیں گے تو 0 اس میں بھی 0 اس میں بھی 0 تو آپ کا مشتریفر دیکھیں option اے سہی ہے تو سٹرنٹس اب اور ایک دیکھیں یہاں پر آپ کو اس طرح سے پوچھ سکتا ہے حساب تسات کا انوار اکن اگر یہ ہے تو اے پی کیا ہوں گا ٹھیک ہے سٹرنٹس تو اب دیکھیں اب انوار اکن یہ ہے تو اے پی کیا رہیں گا 2-1 is equal to 1 ہوگی اب اے 2 کیا رہیں گا سٹرنٹس 2 into n کے جگہ 2 2 دگنی 4 minus 1 تو یہ آ جائے گا 3 اب اس کے بعد دیکھیں سٹرنٹس کیونکہ آپ کو 2 لیے لیے تو شمال ہوں گا 1,3 کہاں پہ دیکھیں 1,3 اگلا 5 ہوں گا تو یہاں پر دیکھیں ہمارا جو option 1,3,5 correct ہے سٹرنٹس ٹھیک ہے اگر ان دو انہوں میں فرق نکالیں گے تو ابھی 2,3 کے بعد 2 add کریں گے تو 5 آئے گا اس طرح سے سٹرنٹس چلے سٹرنٹس اب ہم جو ہے نا model paper میں کی question solve کریں گے دیکھیں سٹرنٹس model paper 1 میں جو question آپ کو پوچھا تھا یہ minus 3, minus 1 1,3 کا دسوما رکن اب دسوما رکن معلوم کرنے کے لئے کچھ چیزیں ہونا جیسے کہ a1 آپ کے پاس دیا ہے minus 3 اب یہاں سے difference نکالنا سٹرنٹس اور a10 آپ کو بتا کرنا ہے اب difference دیکھیں سٹرنٹس a2 minus a1 ہے a2 کا value دیکھیں سٹرنٹس آپ کے پاس کیا ہے difference معلوم کرنے کے لئے a2 minus a1 a2 کا value ہے minus 1 سٹرنٹس یہ formula کا minus یہ minus 3 ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا minus 1 plus 3 تو difference آگا آپ کے پاس 2 ٹھیک ہے سٹرنٹس اب a10 آپ کو بتا کرنا ہے تو اس کے لئے رکھیں گے a جمع 90 a کا value دیکھیں سٹرنٹس minus 3 ہے plus اب یہاں پر دیکھیں 9 into d کا value دو ہے سٹرنٹس minus 3 جمع 9 دگنی 18 18 میں اگر 3 جنگے تو سٹرنٹس 15 بچ جائے گا اور صحیح جاب ہے option آپ کا d اب اسی طرح سے model paper 1 میں اور ایک question سٹرنٹس کے آپ اچھا ہے دیکھئے اگر ایک ap کا انواع رکم 7 minus 4 n ہو تو مشترک فرق اب سیم اسی طرح کا ایک question آپ کو بتایا سٹرنٹس دیکھیں کیسا ہے 7 minus 4 n ہے یہ an کا value تو یہاں سے a1 پتہ کر لینا سٹرنٹس آپ کو 7 minus 4 into 1 یہ 7 minus 4 یہ آ جائے گا 3 سٹرنٹس اب یہاں سے a2 پتہ کرنا ہے 7 minus 4 into 2 is equal to 7 minus 8 is equal to یہ minus 1 اب یہاں سے difference آپ کو بتا کرنا سٹرنٹس difference آپ کو کیسا پانچھ ہوتا ہے یعنی a2 میں سے a1 کو نکالنا a2 کیا ہے minus 1 minus 3 کیا ہو جائے گا سٹرنٹس minus 4 ہو جائے گا سٹرنٹس تو minus 4 دیکھیں آپ کا option b correct سٹرنٹس اب اسی طرح سے یہاں پر آئیے سٹرنٹس question number 7 یہ اچھا important ہے اگر 4 a b 28 حساب ترساد میں ہو تو b کی قیمت آپ کو معلوم کر دکھانا ہے اب دیکھیں سٹرنٹس b کی قیمت معلوم کرنے کے لئے آپ کیسا کیسا کرنا پڑی گا سب سے پہلے دیکھیں سٹرنٹس یہاں پر ایک ای پی سمجھ یہاں پر a کا value 4 ہے سٹرنٹس اور n ہمارے پاس دیکھیں ایک دو تین چار ٹرم ہے اور a انہیں کے آخرے رکھ اپنے پاس 28 سٹرنٹس اب میں کو معلوم کرنا ہے d d معلوم ہنے کے بعد میں آسانی سے دیکھے یہ تیسرا رکن ہے تو a 3 میں معلوم کر لیتا سٹرنٹس آسانی کے ساتھ سب سے پہلا کام d معلوم کرنا سٹرنٹس دی معلوم کرنے لئے an کا فرمال لگائیں an is equal to a jama n minus 1 d an ki value 28 a value 4 ہے n دیکھیں ہمارے پاس 4 ہے 4 4 4 minus 1 d 28 minus 4 ہو جائے گا سٹرنٹس اب یہاں سے کیا بج جائے گا دیکھیں plus 4 میں 1 گیا تو 3 اور یہ d اب دیکھیں is equal to s اور یہاں پر 28 میں چال جائیں گے 24 is equal to 3 d d kya into m divide a d 3 3 4 to d value are 8 a a a 3 is equal to a jama 2 a kya value 4 jama 2 into d kya value 8 4 jama 2 8 16 to s d kya answer a 20 d d s 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 کریکٹ ہے سٹرنٹس ایسے بھی کوشن آپ کو پوچھتا ہے یہ کوشن امپورٹ رہے گا ٹھیک ہے سٹرنٹس اب یہاں پر دیکھیں سٹرنٹس کوشن نمبر ایٹ میں ایک اے پی کے ابتدائی ان ارکان کا حاصل ہے جمعہ ایس 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 ایکول تو تری این سکوائر پلس این ہو تو اے تری معلوم کریں یعنی کہ تیسرا رکنا آپ کو معلوم کرنا سٹرنٹس دیکھیں سٹرنٹس آپ کو پہلے تو ایس اون معلوم کرنا پڑھیں گا سٹرنٹس میں اس ولن مارک کرنا پڑھیں گا دی معلوم کرنا پڑھی گا اس کے بالتنت میں اس ورن مارک کر رہا ہوں این کاarmہ جاگہ ولن رکھ رہا ہوں دیکھیں یہاں پر کیا ہو جائے گا 3 کا 3 آ جائے گا 1 کا سکوائر ونی آئے گا بلس ون تو یہ ہو جائے گا سٹرنٹس 4 اب دیکھیں سٹرنٹس آپ کو بتا ہے کہ ایک س ورن از ایکول ٹو اے ون ہوتا ہے دونوں مصابی ہوتے ہیں اب اس طرح سے S2 نکالیں گے سنٹس S2 دیکھیں کیا ہو جائے گا 3 into 2 کا سکوئر plus 2 is equal to 3 into 2 کا سکوئر 4 ہو جائے گا جمع 2 ہو جائے گا تو 3 چوگ 12 12 جمع 2 جو ہے نا 14 ہو جائیں گے سنٹس یہ S2 اب دیکھیں سنٹس S1 کے لیے اپنے پاس S1 is equal to A1 یہ ہو گئے اپنے پاس 4 اور S2 دیکھیں سنٹس کیا ہوتا اپنے پاس A1 جمع A2 ہوتا ہے تو یہاں سے ہم دیکھیں سنٹس A2 کیا ہے پتہ کریں گے سنٹس سنٹس دیکھیں سنٹس S2 is equal to A1 جمع A2 تو S2 کا value اب یہ ہم لوگ نکالیں سنٹس وہ آگیا ہے دیکھیں اپنے پاس 14 ٹھیک ہے سنٹس is equal to A1 کا value آگیا ہے 4 جمع A2 تو یہ 14 plus 4 ادھر آکے minus 4 is equal to A2 تو A2 کا value آگیا ہے سنٹس 10 اب D معلوم کر لیں گے سنٹس A2 minus A1 تو A2 ہے 10 سنٹس A1 ہے 4 تو D آگیا آپ کے پاس 6 تو یہاں سے آپ A3 معلوم کر سکتے ہیں A جمع 2D A کا value ہے سنٹس 4 جمع 2 into D کا value 6 ہے تو یہ 4 ہو جائے گا جمع 2 چک کے 12 12 جمع 4 ہو جائیں گے سنٹس آپ کا صحیح جاب دیکھیں سنٹس option B جو ہے نا correct سنٹس अب دیکھیں سنٹس question number 9 یہ question بہت زیادہ important سنٹس اور زیادہ بڑا بھی ہے پہ رہا ٹائم بھی لگے گا میں آپ کو جائے نا deal list کو کراؤں گا اچھے سے دیکھیں model paper to me question پوچھا ہے ایک AP کے پہلے 15 ارکان کا حاصل جمع 465 یعنی کہ S15 سنٹس آپ کو دیا ہے 465 ٹھیک ہے اور اسی AP کے پہلے 14 ارکان کا حاصل جمع 400 اب دیکھیں S14 is equal to 400 ہو تو 15 رکن مالن کریں یعنی کہ A15 کیا ہوگا آپ کو پتا کر دیکھانا تو اب دیکھیں سنٹس کیسا کریں گے بہت ہی اچھا آسانی سے میں بتاؤں گا آپ کو یہ دیکھیں اس کا مجموع آپ کو دیا ہے تو اس کا formula لگا لیجیے SN کا formula لگاتا ہم ہے N by 2 2A plus N minus 1 یہ formula سنٹس ٹھیک ہے اب 1 by ہم دونوں کریں گے ایک ساتھ معلوم ہو جائے گا دیکھیں اس کے لئے کیا کریں گے S15 is equal to N کے جگہ آپ کو 15 دیا ہے 15 by 2 2A plus 15 minus 1 یہ difference کیونکہ difference ہمیں پتا کرنا ہے سنٹس ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں کیا ہو جائے گا سنٹس S15 آپ کو دیا ہے 465 ٹھیک ہے سنٹس اب دیکھیں یہاں پر کیا ہو جائے گا آپ کا اس کو ہم ادھر لائیں گے تو 2 by 15 ہو جائے گا into میں آ کر ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا is equal to 2A plus 14D تو یہاں سے دیکھیں سنٹس 15 15 15 15 15 35 45 15 15 31 2 کیا ہو جائے گا سنٹس 2 is equal to 31 262 is equal to 2A plus 14D ہو جائے گا سنٹس اس کو ہم کیا کریں گے equation 1 دیں گے اب چلیں سنٹس S14 آپ کو دیا تھا 406 ٹھیک ہے سنٹس اس کو کریں گے S14 is equal to 14 by 2 2A plus 14 13 minus 1 D یہ فورمولہ تو اس کا value ہے 406 is equal to 14 by 2 2A plus 13D اس طرح سے ہو جائے گا سنٹس اب یہاں سے دیکھیں سنٹس کیا ہو جائے گا 2 1 2 2 2 3 14 ہو جائیں گے یہ ساتھ آ کر ایدھر اس کے divide میں آ جائے گا سنٹس is equal to 2A plus 13D یہ آ جائے گا ساتھ ایکا ساتھ پنجھے 35 ہو جائے گا سنٹس بچ جائیں گے پانچ ساتھ اٹھے 56 56 is equal to 2A plus 13D ایکویشن 2 اب مساوات ایک اور دو کو solve کرکے ہم اس کے D معلوم کریں گے سنٹس دیکھیں سنٹس مساوات یہاں پر ایک ہے اس کے نیچے دولہ کر رکھتا ہوں سنٹس 56 is equal to 2A plus 13D ٹھیک ہے سنٹس یہاں سے دیکھیں minus 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 ہو جائے گا یہ کٹ جائے گا سنٹس 62 اگر آپ 56 نکالیں گے تو آپ کے پاس کتنا بچ جائے گا دیکھیں سارے سنٹس یہ اٹھا ون ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پر 62 میں آپ اٹھا ون نکالیں گے تو چار بچ جائے گا is equal to چودہ ڈی میں تیرہ ڈی چلے جائیں گے تو خالی ڈی بچ جائے گا تو ڈی کا ویلیو سنٹس آگئے آپ کے پاس 4 اب یہاں سے سنٹس اگر آپ کے پاس اے کا ویلیو مل جاتا ہے تو آپ کا انصر آ جاتا ہے اب دیکھیں سنٹس یہاں سے اے کا ویلیو معلوم کر لیں گے 62 is equal to 2A plus 14 into ڈی کا ویلیو 4 تو دیکھیں سنٹس کیا ہو جائے گا 62 2A plus چودہ چوک 56 ہو جائیں گے ٹھیک ہے سنٹس اب یہاں سے دیکھیں سنٹس کیا ہو جائے گا 62 اے چپن پلس میں ادھر آکر minus ہو جائے گا is equal to 2A ہو جائے گا چپن باسٹ میں اگر آپ چپن نکالیں گے سنٹس تو 6 بچ جائیں گے is equal to 2A تو اے کا ویلیو دیکھیں سنٹس جیسے کہ 2 ادھر آکر ڈی ویڈ ہوتا ہے تو یہاں سے دیکھیں اے کا ویلیو آگیا سنٹس 3 اب آپ کو اے 15 معلوم کرنا ہے 15 معلوم کرنا تو کیا ہو جائے گا a جمع چودہ ڈی تو اے کا ویلیو سنٹس ہے 3 پلس چودہ انٹو ڈی کا ویلیو چار ہے 3 جمع چودہ چوک 56 ہو جائیں گے تو یہاں آپ کا 69 69 دیکھیں سنٹس آپ کا option b جو ہے نا correct سنٹس next جو کچھ نمبر 10 اور 11 آپ کے لئے ہومار کا سنٹس یہاں سے آپ مجھے اس کا solution کر کر آپ مجھے کمنٹ کیجئے اس کے answer اتنا کر لیجا سنٹس آپ کا اپی چپٹر ایک دم مکمل ہو جائے گا آپ آرام سجونہ اس کے پورے پانچ کوشن رول کر سکتے ہیں ہم امید کر رہے ہیں آپ کو اچھے سن ڈی سٹینڈ ہو آگا سنٹس thank you so much